فوڈ آتھارٹی سٹاپ کی استعدادکار بڑھانے کے لیے بیرونے ملک ٹریننگ پروگرام ڈی جی فوڈ محمد عثمان نے شورٹ لسٹ ہونے والے امیدواروں کے انٹرویوز کیے اس حوالے سے مزید جانیں گے عمران ملک سے جی عمران ملک اپڈیٹ کیجے گا اس پروگرام کے حوالے سے ہاں جی بلکل زینب پنجاب فوڈ تھارٹی سٹاپ کی استعدادکار بڑھانے کے لیے بیرونے ملک ٹریننگ پروگرام شروع کروایا گیا ہے ڈی جی فوڈ تھارٹی کیپٹن اٹھائٹ محمد عثمان نے ٹریننگ پروگرام کے لیے شورٹ لسٹ ہونے والے امیدواروں کے انٹرویوز کیے جبکہ سٹاپ کو فلاحی تنظیم گلوبل آلائنس پار ایمپروو نیوٹریشن گین کے تابن سے ٹریننگ کورسز میں بھیجا جائے گا جبکہ ٹریننگ پروگرام میں پروگرامز میں فوڈ پیکنگ اور اس کے تحاصل قوانین اور بچوں کی خوراک بھیلحسوس انپینٹ فارمولا کے حوالے سے کورس بھی شامل کیا گیا ہے اکتوبر میں دبائی میں ہونے والی پیکچنگ قوانین ٹریننگ پروگرام میں پنجاب فوڈ تھارٹی کے دو افسران شرکت کریں گے جبکہ نومبر میں اٹلی میں منرکلہ ہونے والے بچوں کی خوراک کے حوالے سے ٹریننگ پروگرام کے لیے ایک افسر کا انتحاب ہو گیا ہے ڈیجی فوڈ تھارٹی کا کہنا ہے کہ پنجاب فوڈ تھارٹی ٹریننگ پروگرام کے لیے میرٹ پر امید آرکو کے انتحاب لے کے لیے سخت سکوٹنی کر رہی ہے اور جبکہ اس وارے سے تین دکنی فارن ٹریننگ سکوٹنی کمیٹی نے افضائی میرٹ پر پورا ہوتنے والے امید آرکو انٹرویو کے لیے منصف کیا ہے ٹیکنیکل ٹریننگ کا مقصد افسران اور ادارے کی استعادت کار میں زیادہ سے زیادہ اضافہ کرنا ہے ٹیک ہے بہت شکریہ عمران ملی کا آپ کا